بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان اوفیشل میں ہوں سمیرہ خان آج ہم بات کریں گے پاکستان نے ابھی ریسنٹلی انڈکشن بھی کی ہے اور انڈکشن تو پچھلے سال سپٹیمبر دوہزار بیس میں ہو گئی تھی مگر اس کو پرپر پاکستان نے دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ پارٹ آف پاکستان آرمرڈ پورٹ جو شو کیا ہے ریویل کیا ہے وہ کیا تھا پچیس مارچ کو جو ہماری ملٹری پرےڈ ہوئی تھی تیس مارچ کو ہونا تھی مگر موسمی خرابی کی وجہ سے اس کو پچیس مارچ کو کیا گیا مناقب اور اس میں بی ٹی فور مین بیٹل ٹینک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے آرمرڈ پورٹ کو جوئنگ کیا اور پاکستان کے کسی مناقبہ پہلے بڑے ملٹری ایونٹ پہ جو کہ ملٹری کی پرےڈ تھی اس میں اس کو اس کی رونمائی جوتی ہو کی گئی تھی اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی ہوئی اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے گئے مگر مجھے کومنٹس میں کافی دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ وی ٹی فور مین بیٹل ٹینک جو پاکستان نے انڈکٹ کیا ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ضرور اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مین بیٹل ٹینک وی ٹی فور کیا ہے کہاں سے لیا گیا ہے اس کی ہورس پاور کیا ہے اس کی ٹیکنیکیلٹیز کیا ہے اور مین فیچرز کیا ہے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں آہ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں جو کہ میرے پاس بھی مصدقہ اطلاعات آئی ہیں آہم اس میں ایک آہم ایک آہم ایک آرٹیکل لکھا گیا پاکستان شو آف نیو وی ٹی فور ٹینک اور اس کا پہلا جو تھا آرٹیکل وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق لکھا گیا تھا بائیس ستمبر دو ہزار بیس کو آہ پاکستان آرمی نے ایک پریس ریلیز بھی ایشو کی آہ آئیس پی آر کی اور اس میں ایک ویڈیو بھی ایشو کی جس میں آہ جو نیو وی ایک وائرڈ وی ٹی فور مین بیٹل ٹینک تھا ایم بی ٹی کہا جاتا ہے اس کو فیل فائرنگ رینجز تھی نیر جہلم جہلم کے قریب اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا انہوں نے نہ صرف ڈیمنسٹریشنز کو دیکھا بلکہ انہوں نے مشکوں کا جب جائزہ لیا تو انہوں نے فیل رینجز میں اس ٹینک کی جو ہے وہ ساری صلاحیتیں اس کی تمام ترکار کردگی اس کو جانچا اور اس کے اوپر اتمنان کا اظہار کیا چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے اس اپرووڈ ڈیمنسٹریشن کے بعد وی ٹی فور جو ہے اس کو بعد ذاپتہ پاکستان آرمی کا حصہ بنایا گیا اس سٹیٹمنٹ جو آئیس پی آر کا ایشو ہوا تھا اس میں کہا گیا کہ وی ٹی فور مین بیٹل ٹینک کو ایسٹ جو سٹرائک فارمیشنز ہیں اس میں شامل کیا جائے گا آئیس پی آر نے یہ بھی کہا کہ وی ٹی فور جو ہے وہ کمپیرے بل ہے ہے with any modern tank in the world اور اس کے علاوہ and offers advanced armor protection maneuverability firepower capabilities and state-of-the-art technology bt4 tank will join the al-khalid improved al-khalid 1 as a new addition to the armored core pakistan inducted the letter in august 2020 یہ 2020 میں اس کو جیسے میں نے پہلے بتایا اس کو add کیا گیا تھا مگر اس کی باقاعدہ رونمائی جو تھی وہ پاکستان military parade پر جو میں پاکستان کے موقع پر کی گئی پاکستان کا وی ٹی فور ٹینک پروگرام جو اس کے حال سے کچھ بات کرتے چلیں پاکستان نے originally evaluate کیا تھا وی ٹی فور ایم بی ٹی کو انڈر ہیدر ایم بی ٹی پروگرام اور پاکستان آرمی نے ہیدر ایم بی ٹی کا پروگرام جو ہے اس کو دیکھا as an off the shelf solution for the replacement for the replacement of its older tanks اور اس حوالے سے ابھی مزید تو معلومات نہیں ہے کہ ایم بی ٹی بی ٹی فور کو کن older tanks کے ساتھ replace کرنے کی بات کی جاری ہے کیونکہ usually پاکستان کی armored core بھی جیسے air force کے اندر ہی ہوتا ہے کہ تمام تر جہازوں کی سب سے پہلے evaluation کے بعد overhauling اور اس کی اپنی maintenance پر توجہ دی جاتی ہے تو tanks کی حوالے سے بھی ہماری جو جتنی بھی technicalities ہیں اس کا اپنے ہی resources میں رہتے ہو اس کو overhaul کرتے ہوئے اس کی تمام تر خصوصیات کا reevaluate کیا جاتا ہے it would also serve as an interim stop gap to handle delays in the domestic alcalit mbt program including the forthcoming alcalit two alcalit one اور alcalit two کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اطلاع لمحہ بلمحہ دیتے رہے ہیں اس کا جو آپ نے variant alcalit one کا alcalit two variant جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا اس military parade میں alcalit one alcalit two اور mbt bt4 یہ تینوں اور tanks جو تھے وہ آپ نے demonstration پہ یوم پاکستان کی parade میں دیکھے ہیں جن کی بہت زیادہ پذیرائی کی گئی تھی عالمی سطح پر ان کو بہت سراہا گیا آہ 2017 تک پاکستان آرمی آہم نے اپنے options جو تھے وہ آہ گو کے narrow کیے تھے narrow down کیے تھے budget cuts کی کچھ بات ہو رہی تھی مگر اس کے بعد bt4 جو ہے اس کو ڈیکٹ کیا گیا کیونکہ اس کی demonstration شاندار رہی تھی اور نورنکو جو ہے china north industries group corporation limited اور کم دی بی semار کورک ارمی پاکستان آرمی selected VT4 ورمی جیسے پاکستان آرمی کس کس جگہ پر آ کر اپنے ڈیل کی سطح پر آ کر اس کو ایڈوانس کیا یا چین کے ساتھ ان کا جو رابطہ رہا وہ کیسے رہا یہاں ویسٹن میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ صحافت کا موہول کا ثبوت تھا وہاں سے آرٹیکلز جو انہوں نے پاکستان اور چین کی اس ڈیل کی مخالفت میں لکھے اور لمحہ بلمحہ انہوں نے کوشش کی کہ تاخیر کا بہانہ بنا کے یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان اور چین جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں ویڈی فور کی حوالے سے اندیشن اب وہی جو ہیں وہ اخبارات کہتے نظر آتے ہیں کہ بیسٹ on the VT4's stated capability the tanks could be پاکستان's most sophisticated armored platform یہ equipped ہے with subsystems not yet available to the پاکستان army's older tanks such as a hard kill APS and it can potentially operate as a true network enabled platform with real time target information sharing اب وہ ہی western media یہ articles لکھ رہا ہے vt4 کے حوالے سے یہ pakistan کیوں اس میں interested تھا additionally vt4 is also a significant investment for pakistan in all cases a new big ticket system needs new logistics maintenance training and other overhead expenses the only way to make that overhead cost effective is to scale or distribute it across more operable units in other words pakistan will likely opt for additional vt4 tanks to get more mileage out of the high upfront overhead costs یہ cost effective ہونے کی طرف اس کی ایک اور جتی وہ وجہات تھی اب آتے ہیں vt4 کی فیچرز کی جانے vt4 کی فیچرز vt4 formally mbt 3000 اس کو کہا جاتا تھا یہ main battle tank ہے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں third generation mbt designed and developed by china north industries یہ بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں اور اس کی مزید تفصیلات کی جانب اگر ہم جائیں تو اس میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ primarily for export markets china نے اس کو بنایا ہے بالکل اور اس کی اب ایک دنیا گواہ ہے کہ یہ دنیا کے بہترین ٹانک میں مبیٹی میں جانا جاتا ہے اور اسی لیے پاکستان نے اس کی پروکیورمنٹ کے لیے قدم بڑھایا اور انٹیگریٹر انٹیگریٹس ایڈوانس آرمار اور فائر کنٹرول کیپیوییٹیز اور آفرز کنٹرول کیپیویٹیز اور آفرز انکریز فائر پاور اور پوچھے کام بیٹر فرسزی بیٹل فیلڈ اس میں 70 کلو میٹر پر آور اس کی سپید ہے اور تین کا کرو اس ٹانک کا ہوتا ہے A scaled model of the MBT-3000 was displayed at the Euroset 3 2012 Defense Exhibition in Paris, France while an advanced version of the VT-4 was unveiled at China International Aviation and Aerospace Exhibition 2014 in Juhai, China. VT-4 MBT orders or deliveries کے حوالے سے اس کا ایک کافی اچھا track record ہے. اس میں کافی ملکوں نے اس کے اندر interest شو کی ہے مگر پاکستان کی جانب سے اس کے اندر بہت بڑا ایک اندرست نہ صرف شو کیا گیا بلکہ اس کی procurement کو یقینی بنایا گیا یہ design کیا گیا basically based on track chesses. The hull of the VT-4 MBT is of all welded steel armor construction. The gross vehicle weight of the tank is approximately 52,000 kg. The tank is manned by three crew members including commander, driver and gunner. The driver's seat is located in the center of the forward hull with a single hatch. the commander is seated to the right of the turret while the gunner is seated in the left side. A hull escape hatch is provided on each side. The tank features an air conditioning system, a fire extinguisher and an explosion suppression system. Armaments میں اس کے اندرست so the VT-4 main battle tank is armed with 125 mm smoothbore cannon to engage armored personnel carrier. Main battle tanks, infantry forces, military installations, light vehicles and low flying helicopters. Amazing. The 125 mm gun can fire armor piercing, fin stabilized discarding sabo, APF SDS rounds, high explosive anti-tank heat, warhead, artillery and guided missiles. The maximum firing range of the anti-tank missiles is 5 km. A remotely operated 12.7 mm anti-aircraft machine gun and a 7.62 mm coaxial machine gun comprises the secondary armament. VT-4's self-protection features is equipped with GL-5 active protection system which integrates four fire control radars with a detection range of approximately 100 m. The roof-mounted APF offers a high level of protection against main battle tanks, armored vehicles, anti-guided missiles and anti-tank weapons. This is a great self-protection feature which is known as the tank The tank is also fitted with smoke grenades, launchers and nuclear biological and chemical NBC protection systems to protect the occupants. Beyond the gunner and commander of the VT-4 tank are provided with stabilized thermal imaging site for identification and recognition of targets. The driver has three observation periscopes. The vehicle's fire control unit also comprises roof-mounted panoramic sites, a laser warning device and a digital gun control system designed to support day and night operation. Day and night operation کی وجہ سے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں اس کو ایک upper hand edge حاصل ہے battlefield warfare کے اندر A digital communication system is also installed in the vehicle to provide the commander with communication and control functions اور یہ اس کے حوارے سے بھی اس کی کافی کاریف کی جاتی ہے engine and mobility of VT-4 main battle tank کی طرف if جائیں تو the VT-4 main belted tank is powered by a rear mounted 1200 hp turbo charged diesel engine coupled to a hydro mechanical drive system اور the automatic transmission and torsion bar suspension system provide increased mobility in off-road conditions ایک tank کے لیے ایک off-road condition کے اندر mobility جو ہے وہ ایک بہت بڑا challenge ہوتی ہے یہ اس کے اندر ایک بہت اچھے خصوصیات ہے the tank can attain a maximum speed of 70 km per hour on highways and a speed of 50 km per hour in cross country conditions while the maximum range is 500 km it can climb gradients of 30% and vertical obstacles of 1.12 m یہ اس کی وہ خصوصیات تھی جو میں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں امید کرتی ہوں بیٹی فور کی حوالے سے جو مین فیچر آپ جاننا چاہتے تھے اس کو کچھ حد تک میں کور کر پائی ہو تو اس کے لئے معذرت خواہ ہوں اور مزید کچھ آپ جاننا چاہتے ہو تو مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ حافظ